موسیقی موسیقی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اور اس کے تعلقات کی کیا نویت ہے بہت نراز ہے وہ مجھ سے بھائی نے علی کی بہت انسل کی ہے اور وہ شاید ان سے انتقام لینا چاہتا ہے مجھ سے بھی تو بات نہیں کر رہا موسیقی اور علی اس کے بارے میں کیا خبر ہے میرا خیال شوقیاں پی جاتا ہے اس کا کوئی گروپ نہیں ہاں ایک ترانہ بروکر ہے مجھر جو یوسف کے لئے کبھی کام کرتے تھا علی کا بہت اچھا دوست ہے اور رات گئے تک یہ ان کے گھر پہ ہوتے ہیں اور ہاں سر مجھر نے دوبارہ یوسف کی کمپنی جوائن کر لیا یہ شخص مظہر مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے کیور سر آپ نتی کروڑیں تمہاری ترکشہ اور کلفٹن تھانے میں واقعی تھے سر بہت اچھی آپ بہت اچھی کروڑیں ابھی آنے والے چند دنوں میں میں بہت ساری ڈیڈ لائنز میت کرنی ہوں تمہاری بیوی کی تبیت پھر خراب ہو گئی تب بھی چھٹی نہیں ملے گی سر آپ بہت اچھی کہنا آپ کو شکایت نہیں رہی میں سمجھ بھی ہوں اسلام علیکم چھوڑ کیا رہے بہت سمجھ بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا میں اڑ کے آپ کے پاس آج ہوں گا مہارا بچہ میں سب کے جاؤں کیسے ہیں آپ چھٹی میں ملکو ٹھٹا ہوں بیٹا تمہاری بیٹا بیٹا اس مڑھا پر میں کیا تبیت رہی بس رات ہی کوئی ہسپیٹل سے واپس آئی ہوں کیا ہسپیٹل سے کیوں خیریت تو تھی بس بیٹا تھوڑی ستر بیت خراب ہو گئی تھی آپ نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں بابی کمس کا ماں بھی مجھے بتا دیتے ہم مانا کہ میں دور ہوں لیکن اس طرح کی بات کے بارے میں تو اطلاع کرنا چاہتے ہیں بہیا کامرہ بیٹا تم رک جاؤں کھیلو جا کو بھائی علی ہم نے تمہیں اس لئے نہیں بتایا کہ تم بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں موسیقا موسیقا اچھا بیٹی کو میرا بچانا دل کو ٹھیک ہو ارے امی کی طبیعت اچانا خراب ہوئی تو ہم ہسپیٹل لے کے گئے تھے وہاں ان کے کچھ ٹریسٹ ہوئے تھے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی سریعس بات نہیں وہ تو اوبزرویشن کے لیے کچھ دن مزید ہسپیٹل میں رکھنا چاہتے تھے مگر امی نا سنتی کہا ہے کسی کی ارے بیٹا ہاسپیٹل میں تو اچھا بھلا آدمی بھی جائے نا تو بیمار ہو جاتا ہے مجھے تو ویشت ہوتی ہاسپیٹل سے میں تو کہا چھو لو گھر چلے اس بڑا پی میں تو ایسے ہوتا رہتا ہے نا تم نے بھی تو آنے کے تلائنے دی مجھے ارے چھوڑے امی اتنا بڑا افسر لگ گیا ہے اپنے پی اے سے کہہ دیتا وہ ہی بتا دیتا ہمیں موسیقی 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 اگر علی آفیس میں نہیں ہے تو آپ کو یہ کیوں لگتا کہ آپ کے کرنے کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہے جی بتائیے کیا کام ہے بہت ضروری اور ارجنٹ آپ تشریف رکھیں یہ دیکھئے تصویریں ہیں کچھ وہ اور سے دیکھئے گا کون کون لوگ ہیں یہ لڑکا سلیم چشتی کا بیٹا ہے اور یہ خاندان کے باقی لوگ آزم نام ہے اس کا کتابیں پڑھتا ہے میوزک سنتا ہے اور گٹار بجاتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے مزر مرواد ہو ان سب کو جی مزر اس لڑکے کے تھرو ہمیں سلیم چشتی تک پہنچنا ہے لیکن ایک چیز کا دھیان رہے ان لوگوں کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں سلیم چشتی کو مٹھی میں کرنا ہے انڈرسٹرائنڈ اور یہ آپ کا نہیں علی کا اسائیمنٹ ہے آپ کو اس میں اس کی ہلپ کرنی ہے اور ایک چیز کا دہان دیں ہم لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے لیکن لیکن یہ تو مصنعواد میں ہے یہ تو بڑے ظلم والی بات ہو گئی مزر یہ لوگ اگر لنڈن میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی تم کو جانا تھا میں علی سے بھی بات کر لوں گی اور میں نے فنانس والوں کو بھی انفارم کر دیا تم لوگوں کو جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی مل جائے گی تمہیں صرف ایک نوٹ لکھ کے دینا اور حساب کتاب نوٹ کر لینا کافی کافی مشکل کام سمجھو تو بہت انٹرسٹنگ بھی ایکچلی یہ تمہارا اور علی کا امتحان ہے کہ تم لوگ اس لڑکے سے کیسے دوستی کرتے ہیں اور کیسے اس کو اپنی مٹھی میں کرتے ہیں اور ہاں ایک بات اور ان لوگوں کو کسی طرح بھی کسی لالچ یا رشوت کا شک نہیں ہونا چاہیے بہت اماندار اور باعصول خاندان ہے کہ ابھی بھی ایسی لوگ حکومت میں ہیں مسٹر مزر اسی لیے تو یہ ملک ابھی تک قائم ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ بل قائمنار ہیں اللہ نہ کرے ایسی بات ہم لوگ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کا موقع ملتا رہے اور لوگوں کے گھر آباد رہے انتہائی نیک مقاصد ہیں آپ کے سواب تو آپ لوگوں کو بھی ملے گا اگر آپ یہ کام کامیابی سے کر لیں گے اس فائل کی کاپی میں تمہیں دے دوں گے اور ایک بار پھر بتا رہی ہوں مزر ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اگر تم اس کو اچھیتا سریجا علی بیٹا تم اسے دور ہو گئے ہو یہ بات نہیں کہ تم کراچی میں ہیں میں لاہور میں مگر اب میں تمہاری رازدہ نہیں رہی نہیں امی ایسے کوئی بات نہیں تم نے ابھی تک بطول کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا بطول ہاں تم نے اپنی زندگی بدل لی کتابوں کو چھوڑ دیا مگر یہ بتاؤ اس نے کیا کہا جو کچھ میری زندگی میں آج تک ہوتا آرہا ہے اور ہو رہا ہے اس کا تعلق بطول سے ہی ہے اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے میرا تعلق بطول سے ٹوٹ بھی سکتا ہے بیٹا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تمہیں یادیں تم نے ایک بار مجھے فیض کی نظم دی تھی اس میں ماں کہتی ہے کہ میرا پچہ جب بولنا نہیں جانتا تھا تو میں اس کی زبان سمجھتی تھی اور جب وہ بڑا شاعر بنا تو میں اس کی شاعری نہیں سمجھ سکتی لیکن امہ میں شاعر تو نہیں بنا تمہارے باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی مگر یہ بتاؤ بطول کے ساتھ دوستی ہے یا اس سے بھی لائے کر بیٹھے ابھی تو میں اپنے آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور شاید لڑنے کے بھی پھر وہ ہی گول مٹھول باتیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا امی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ میرا اپارٹمنٹ دیکھیں میری گاڑے میں نہیں بیٹھنا چاہتا آپ آئینا واپس تو تب آپ سے یہ ساری باتیں کروں گا ہری میرے بچہ اس عمر میں سفر نہیں ہو سکتا ہمت نہیں رہی بیٹا آئے دن تو میں ہسپیٹر کے چکے لگاتی ہوں اور بیٹا میں یہاں پر بہت خوش ہوں یہ ننے ننے بچے میرے سامنے کھیلتے رہتے ہیں باتیں کرتے ہیں مجھے ہساتے ہیں خود بھی ہستے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا کہ تم کراچی چھوڑ کے لاہور آ جاؤ یہاں پر کوئی سیٹ نہیں ہے جو تمہیں نوکری دے دے میرے سیٹ کا اکھاڑا کراچی میں ہے ماں اور تم اس کے پہلوام ہو ہلو علی صاحب یہی پر ہوتے ہیں جی علی صاحب تو لاہور گیا ہے اوہ آئی سی can i help you آہ آہ بائی دیوے کس سلسلے ملنا چاہ رہی تھی آپ ان سے جی کچھ نہیں کچھ خاص نہیں میرا نام مزار ہے اور میں علی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں that's very good آپ کا نام اب میرا مطلب ہے کہ علی آئیں تو کیا کہوں میں ان سے کچھ نہیں میں پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی اور اسی وقت بات کرنوں گی کوئی میسیج بابی آپ جاک رہی ہیں ابھی ہاں ہاں آئو بیٹھو آہ علی بھائی کب تک آ جائیں گے آرے آنا تو انہیں آج ہی تھا مگر دو دن کا اسٹے ان کا مزید ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اور تمہارا آنا بھی تو اتنا سرپرائزنگ ہے بھلا وہ کیسے اپنا پروڑیم چینج کرتے بھابی مجھے امی کی بہت فکر رہتی ہے ہمیں بھی اسی لئے تو ہم نے انہیں یہاں بلائیا بلکہ ہمیں تو تمہاری بھی بہت فکر ہے حسن چاہتے ہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ کہیں آ کر رہا ہوں بھائیہ کی طرح آپ کو بھی میری یونیورسٹی کی جوب ناپسند تھے آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوں وہ اور بات تھی مگر اب تمہارے بھائیہ پریشان ہے کہ تم اس نئے باہل میں کیسے ایڈجسٹ کرو گے میں جانتا ہوں میری نئی جوب کی وجہ سے بہت سارے سوال اٹھ رہی ہیں لیکن بھابی آپ یوں دیکھیں نا کہ یہ میرے لیے ایک اپریشنیٹی ہے مجھے ایک اور موقع ملائے اپنی زندگی کو بدلنے کا اب اس کے کیا کونسیکونسز ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر علی امی کا خیال ہے کہ وہ کیا رام ہے اس نڑکی کا بطول اس طرح سے تو تم بطول کو دھوکہ دے رہے ہو بلکہ تم تو ان لوگوں کی طرح ہوتے جا رہے ہو جن سے تمہیں خود نفرت دی شاید ہم انہی لوگوں جیسا بننا چاہتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں اچھا ایک بات سنو جی بابی کہیں تم کسی کریمنال ایکٹیویٹی کا حصہ تو نہیں منتے جا رہے ہو آپ فکر نہ کریں میں بہت سوچ سمجھ کے چل رہا ہوں تم کہہ رہے ہو تو ٹھیکی ہوگا چلو تم بیٹھو میں چائے بانا کے لاتے ہوں تمہارے لیے جی باتول کہاں جا رہے ہو میں بوچھ رہا ہوں تو مجھے اوائٹ کیوں کر رہے ہو مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنے بات نہیں کرنے کیوں کیا ہو گیا بڑا بھائی ہوں میں تمہارا معلوم ہے مجھے معلوم ہے تو پھر بیہیف کیوں نہیں کر رہی ہو تمہارے امریکہ جانے کے دن اتنے قریب آگئے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا انتظامات کیا تو اگر میں نہیں جانا چاہوں تو کیا مطلب تو کیا میں تمہیں زبرستی امریکہ بھیج رہا ہوں اور یہ اچانک تمہارا دماغ کیسے پلٹ گیا ہے تو کیا میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی کوئی بات ہوئی ہے تم ملی ہو اسے اس کی اس گھٹیا حرکت کے بعد بھی تم اس کو یا کسی اور کو بیچ میں مت لائیں میں نے صرف یہ کہا کہ میں اپنے مسائل پر غور کرنا چاہتی ہوں غور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فیصلہ کرنا پڑتا ہے دیکھو بتو یہ ایک سیریس بات ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے وہاں فنڈ سٹانسور ہو گئے تمہارے لئے اپارٹمنٹ بک ہو گئے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو تم ٹھیک سے مجھ سے بات کرو بھائی جان آپ سے بات کرنا بہت مشکل ہے آپ سنتے ہی کائیں اگر تمہارا یہی اپریشن ہے تو ایم سوری میں اب تمہاری ہر بات سننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پھر کبھی پھر کبھی نہیں آج تمہارا ڈیننر پر کئی پروگرام ہے میرا ہے لیکن میں اب نہیں جاؤں ٹھیک ہے اب وہ جا رہے ہیں نہیں ہم کہیں بھاڑ چلے گے اور ویلیوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوسیف صاحب نے بریف کر دیا نا تمہیں ٹھیک ہے ملین ٹھیک ہے سوری یار ارث کی دہر ہوگئی ٹھیک ہے کہاں رہ گئے دی بھہت دے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پس کامیاد آگیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک muốn بجد میں اسے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک landscape ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک لڑکی آئی تھی بہت خوبصورت تھی یار میں خل میں وہی دیکھئے گئی ہے تم کو جینی صاحب جب میں آئی تھی تو کونٹر پہ پہلے سے موجود تھا نے آپ کو بتانا بھولتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی وہ لڑکی تھی کون بلکل نہیں تھی یار میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کو وہ نہیں تھی یار یعنی کہ یہ میسٹری حل نہیں ہوئی نہ ہی خط بھیجنے والے کی اور نہ ہی خط کی چلو بیکھ لیتے ہیں کہ کیا خوفیہ پیغام ہے اس میں نا نا it may be personal پچھلا والا بھی تو تم دنوں ان سن نہیں لیا تھا وہ تٹلیوں والا شہر اور اس سے پہلے وہ فیض کی نظم بھی تو آئی تھی علی ایکچلی مجھے نہ اردو شاعری بلکل سمجھ میں نہیں آتی ہے شاید یہ سمجھ آ جائے منزل ہے کہاں تیری اے لالہ سہرائی ہے اس کا کیا مطلب ہوا منزل ہے کہاں تیری اے لالہ سہرائی لالہ سہرائی خیر بھری بات یہ کیا اے لالہ سہرائی یہ وہ ہر انسان کا ایک کیریکٹر ہوتا جو کرائیسز میں پہچانا چاہتا ہے اب تو ہر چیز ہمارے سامنے ہے یا میرے خدا اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں 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 پتہ نہیں تم اس بات سے کیا مطلب لو لیکن اصل میں بات یہ ہے انہی کہ مجھے تمہارے اندر اپنی جوانی دکھائی جاتی ہے جب میں تمہاری طرح جوان تھا تو خیر مام تو خاصے خوشحال لوگ تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ میرے دل میں معاشرے میں پہری ہوئی کرپشن کے خلاف ایک نفرت تھی اور میں خیر تمہاری طرح مجھے شایری واری کے شوق تو نہیں تھا لیکن کچھ آئیڈیاز تھے اور میں امانداری سے جینا چاہتا تھا ہم ہم پھر کیا ہوا میں نے یہ دکھا ہری کہ آگے بڑھنے کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا اپنے ضمیر کو مارنا پڑتا اور کیا آپ اپنی کامیابی سے پوش ہیں متماین ہم میں خوش ہوں یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن میں ایک کامیاب زندگی اور جو جوانی میں آپ کے خیالات تھے ان کا کیا ہو ہاں کبھی کبھی تنہائی میں میں سوچتا ہوں کہ حالات اور واقعات کا مقابلہ کرتے کرتے انسان کتنا بدل جاتا ہے کبھی میں اب وہ نہیں ہوں جو جو جوانی میں تھا آنہ کہ میری نظر میں انسان بدلتا نہیں ہے کبھی ہمیشہ ہی ویسا رہتا ہے بس حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن حالات سے سمجھوتا ڈرڈر کے کیا جائے یا ہمت اور بہادری سے اس سے تو فرق بڑتا ہے نا آستا آستا آدمی خود ہی بدل جاتا ہے خیر علی بات یہ کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم زندگی سے چاہتے کیا ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں ای وان تو ٹیسٹ مائسیلف ہم گوڈ اور اس کامیاب زندگی کا تمہارے ذہن میں کیا تصور ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی بھائی جان کہ آپ میری زندگی پر اثر انداس کی ہونا چاہتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں چاہتے کمال ہے آپ نہیں چاہتے پھر بھی آپ نے میری زندگی اُلٹ پلٹ کر کے رکھ دی میری ایک رائے ہے بڑا بھائی ہوں تمہارا تمہارے بھرے کا سوچتا ہوں دنیا دیکھئے میں نے لوگوں کو سمجھتا ہوں اگر مجھے لگے کہ میری بہن کو غلط فیصلہ کرنے کا ہے تو کیا میں خاموش ہوں خاموش رہنا اتنا مشکل تھا تو آپ مجھ سے بات کرتے علی کی انسل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے میں نے علی کے ساتھ کوئی بڑا سلوک تو نہیں کیا جی نہیں اب دراصل جب میں سوچتی ہوں اس سارے ماملے کو تو مجھے لگتا ہے آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا میں نے کہا کہ آپ میرے ہمدرد ہیں آپ علی کی عزت کریں گے آپ نے اس کا حق نہیں ہے مجھے نہیں بتا کہ علی نے تمہیں کیا بتایا لیکن جو کچھ میں اس کے بارے میں سنجھا تھا وہ سچ ہی نکلا ہے اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے کہ آپ تم اس پہ اعتبار کر سکتی ہو پلیز بھائی جان جو کچھ ہوا یا ہو رہے وہ باد کی بات ہے یہ وہ ہر انسان کا ایک کیرکٹر ہوتا ہے جو کرائیسز میں پہچانا جانتا ہے اب تو ہر چیز تمہارے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں اسی کو تو سمجھنے کی کوشش کھا دے علی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ایک پورا اور محبہ پرست انسان سمجھتے ہو اور آج میں یہ کنفیس کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے کہ جس وقت میں نے تمہیں نوکری کی پیشکش کی تھی تو اس میں میری اور شاہد کی دشمنی کا بڑا دخل تھا لیکن جب تم نے اسکیفہ دینے کی کوشش کی تم میں نے سوچا کہ شاہد کی دشمنی ایک طرف اس پہانے مجھے ایک بہت ہی پوٹینشل سے بھڑا ہوا آدمی مل گیا ہے لیکن میرا پوٹینشل آپ کی کس کام کا میرے ہی تو کام کا ہے برنہ زائے ہو جاتا کھو جاتے تم کہیں اور اب جیسے میں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے تمہارے اندر یہ کشبکش یہ لڑائی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ تم جب تک میں سیٹ یوسف نہ بن جا تم سیٹ یوسف نہیں شاہد بنو گے اب تم ہی بتاؤ بطول میں اب تم ہی بتاؤ بطول میں امریکہ جانے کے علاوہ مجھے تو کوئی اور بہتر راستہ دکھائی نہیں دیتا ساری بات ہی آپ کے اس منصوبے سے شروع ہوئی تھی کہ آپ ایک عرصے کے لیے مجھے علی سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کی سازش کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے میں تمہیں کیسے سمجھا ہوں میری بہن وہ تمہارے لائک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہے اور میں آپ کو کیسے سمجھا ہوں کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے نہیں ہے نہ تھا نہ ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کی آزادی نہیں ہے اور مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا میں کسی کی غلام نہیں ہوں چھو چلو تم جیسا چاہو ویسا کرتا ہوں ایک دو روز میں مجھے بتا دو کہ تمہیں امریکہ جانا چاہتی ہو یا نہیں اس کے علاوہ میں تمہاری زندگی میں کوئی ضروری جسپی نہیں ہوں تھی علی تمہیں یاد ہوگا کہ ہماری پہلی ملاقات میں میں نے تم سے اپنی ماں کی یاد میں ایک ادارہ قائم کرنے کی بات کی تھی جب ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دیں گے تو اس وقت تم ایک ایجوکیشنل یا کلچرل ادارہ بنا سکتے ہو ایک ایسا ادارہ جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہ ہو کیا میں ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں سن لو اگر کوئی ضروری کال لے تو ہاں تمہاری صلاحیت میں نے تمہیں جس مشن میں ڈالا ہے نا اس سے تم کندن بن کے نکلو گے علی مشن میں ڈالا ہے یا آگ میں تراصل یہ ایک امتحان ہے اور یہ تم جیسے پروفیسر قسم کے طور پر امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوا کرتے ہیں سوری ہلو یا میرے خدا کب ہوا یہ کیسے اچھا تم فکر نہ کرو میں آتا ہوں جل پہنچتا ہوں موسیقی خیریت کیا ہوا؟ پروفیسر قادری اب اس دنیا میں نہیں رہے اور وہ تمہارے؟ جی میرے استاد تھے وہ اوہ ایم سوری علیہ ایم سوری ایم سوری ایم سوری ایم سوری مجھے جانا ہوگا ہاں 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 چلو چلو ہاں ہاں چلو چلو ہاں ہاں ابو آپ؟ ہاں بیٹا تمہارا ہی انتظار کر رہاں ہاں خیریت بس بچ کچھ دروری باتات کر دیتا تم سے ہم نکم وعالیکو مسلاح ہاں والے کبراہ دینرہ پر صحے نائے بہائی کی فیورٹ ریسٹران میں ہوتا ہے اینے کھانا ہاں کھانا ہاں کھانا ہاں اور ملاکات کیسی؟ نہیں بیٹا نہیں کھانا ہاں نہیں میرے کمڑے میں آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اوکے؟ ٹھیک ہے پھر میں چینج کر کے آتی ہوں ہم اکی کیا مجھے تو اب تک یقین بھی نہیں رہا تھا اس طرح اچانک کنبہ آپ کو یاد کر رہے تھے دو بار ذکر بھی کیا ایسے تو مجھے فون ہی کر لیتے تو کیا فر پڑتا مطلب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اببہ نے تو کبھی اپنی پرشانیوں کا ذکر ہی نہیں کیا سب آتے تھے باوا کرنے اور وہ خوش ہو جاتے اپنے شاگردوں سے مل کے اتنی عزتھی ان کی سوسائٹی میں اور ہم لوگ یوں ہی تسلی رکھو سیر پروفیسر صاحب بہت نیک انسان اور ہم سب کو بھی ان کی محبت کا اتنا ہی دوکھ ہے جتنا کہ تمہیں کرتا ہم کبھی بھی اتنے آپ کو اکیلہ مت سمجھا اور ساتھ ہے تمہارا دیکھا بیٹا میں تمہیں پھر کہوں گا کہ تمہارے لیے یہ فیصلے ہو کیسا فیصلہ ابو امریکہ جانے کا یا نہیں بیٹا صرف امریکہ جانے کی بات نہیں تمہیں تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ کرنا ہے کیسا فیصلہ ابو کیا ایک فیصلے میں پوری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے ہاں بیٹا ایک فیصلہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر کرتا ہے اور تم جاتیوں میں کیا کرنے چاہتا ہوں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میرے لیے کوئی رشتہ آیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی فرما بردار بیٹی بغیر سوچے سمجھے ہاں بولتے ہیں ہاں کے دویٹا یہ خاندان کی حصد کا سوال ہے تم کتنی سوچھتار ہو باتول ایک رشتہ ہے بہت اچھا رشتہ ہے کیا باتیں کریں آپ رشتہ ہے لڑکا برسر ہے روزگار ہے ایک فلائٹ بوک کرا رکھا ہے اور اگلے سال اس کی ترقی ہونے ماری رشتہ آگیا ہے بھلیز ایم سیریوس بیٹھ جا بیٹھ جاؤ میرے کانا بیٹھ جاؤ کمال ہے ایم سیریوس ابھی ابھی بھائی کو جھیل کے آرہی ہوں اور اب آپ شروع ہو گئے دیکھو بیٹھا میں تمہارے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا بات صرف ازنی ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینے چاہیے علی کے معاملے میں میں بھی ایکسائٹیڈ تھا اور تمہاری چوائز مجھے اچھی لگی لیکن بیٹھا اب جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان آلات کو اگر ہم خسیدتے رہیں گے تو مسائل اور پیدا ہو جائیں گے تم لڑکی ہو اس کنڈیشن میں اگر تم آمریکہ گئیں تو بہت ڈسٹب رہو گی بیٹھا مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے آپ نے میں لیے رشتہ ڈون لیا دیکھو بیٹھا کوئی ہے جو تمہیں بہت پسند کرتا ہے میں اسی کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں آج کل کرانچی میں تھا اتفاق سے مجھے پائے چالا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے میرا نام ہے آزم آزم چشتی چلو کوئی تو ہے جس کے جانے کے بعد تم ہوت کو اکیلا فیل کرو گے ہاں ہاں تمہیں نہیں بتا کہ تمہیں یہ کون لکھتا ہے کیا بطول کی زندگی میں کوئی نیا کردار آنے والا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ڈراما سیریل کون ستارے چھو سکتا ہے خواہر کھیر کتنے ہیں کوئی نہیں یہ جانے کون ستارے چھو سکتا ہے چھو سکتا ہے چھو سکتا ہے چھو سکتا ہے